اسی وقت جو اس سمیہ کا پاکستان تھا جو ایک ہی راج میں چل رہا تھا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان جو بعد میں بنگلہ دیش بنا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو اسلامی دیش بنائیں گے یعنی اسلام وہاں کا راستی دھرم ہوگا اور اسلام کو ماننے والے راستی دھرم کو ہی سرکار ماننے تا دے گی یعنی وہاں راستی کا دھرم ہوگا تو بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے راستے الگ الگ ہوگئے ہمارے ہاں بہت سے مسلم بھائی راستی پتی بنے چیف جسٹس بنے گورنر بنے چیف منسٹر بنے ججز بنے اور بھارت میں مسلموں کی سنکھیہ نو پرتیشت سے بڑھ کے چودہ پرتیشت ہو گئی اس کا مطلب سب کو ساتھ رکھ کر اور مسلموں کی سنکھیہ بھارت میں پاکستان سے زیادہ ہے ان کو سنبھال کے رکھنے کی جمعواری بھارت نے بکھو بھی نبھائی ہے اس بات کو ہم کو سمجھنا چاہیے ہم لوگوں نے دھرم نرپیش کا پورا کا پورا پالن کیا لیکن بانگلہ دیش اور پاکستان میں کیا ہوا پاکستان میں ہندو بودھ جین سکھ عیسائی کی سنکھیہ تریس پرتیشت سے گھٹ کے تین پرتیشت رہ گئی اب کہاں چلے گئے یہ لوگ دھرم پریبطن ہو گیا بھگا دیئے گئے مار دیئے گئے کیا ہوا بیس پرتیشت کا کیا ہوا اسی طریقے سے بانگلہ دیش میں ہماری سنکھیہ کوئی بس گیا کچھ کے بورڈر پر جو پسٹیمی پاکستان سے آیا کوئی بانگلہ دیش سے آیا وہ آ کر کے بس گیا بنگال کے پاس کوئی آ کر کے بس گیا جودپور میں کوئی بس گیا جائپور میں اور سرکار نے باقاعدہ ڈسٹرک میری سٹیٹ کو سوچنا دے کر کے ان کے لیے ٹھہرنے کی ویوستہ کے لیے جمینے ایلوٹ کی جس کو ہم کیمپ کے نام سے جانتے ہیں وہاں یہ لوگ رہے افغانستان میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں افغانستان میں رویٹر نیوز اپنا واشنگٹن پوسٹ اور نیویورک ٹائمز رویٹر یہ سب ان کے پتر پترکائے ہیں انہوں نے بتایا کہ افغانستان میں پچاس ہزار سکھ پریوار تھے آج افغانستان میں دو ہزار پریوار ہیں صرف دو ہزار لوگ ہیں پریوار نہیں پریوار پانچسو کے آس پاس تو کہاں چلے گے سم ڈلی کے کیمپ میں سبھی لوگ نبے میں آ کر کہ یہاں بس گئے اور یہ میں نے سبھی نیتاؤں کا بتایا کہ سبھی نیتاؤں کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کو ناغرکتہ دینی چاہیے اچھا اس میں بھی بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ آئے ہیں بھارت میں اس میں سے ستر سے اسی پرسنٹ دلت ہیں متواہ سماج نموشودر سماج رگونشی سماج میگوال بھیلی یہ جتنے لوگ آئے ہیں یہ سب ستر پرسنٹ اس میں دلت ہیں اور ان کو آنا نہیں ہے وہ آ گئے ہیں یہاں دس دس سال بیس بی سال سے گھے رہے ہیں ان کی تکلیف کیا ہے ان کی تکلیف یہ ہے کہ بچے کا سکول میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے پاس ناغرکتہ کا عادقات نہیں ہے ان کو میڈیکل کالیج میں جانا ہے تو میڈیکل کالیج میں نہیں جا سکتے انجنیرنگ پڑھنی ہے تو انجنیرنگ نہیں پڑھ سکتے میرے پاس ان دور میں ایک ڈاکٹر آیا میں سوست منتری تھا اس نے کہا میری عمر چوون سال ہے میرے بہن کے پرتی گلت نگاہ پڑ گئی لوگوں کی اور وہ اس کو اٹھا کے لے گئے اور جب میں کمپلینٹ لکھانے پولیس میں گیا تو انہوں نے کہا کیونکہ تم مسلم نہیں ہو یہاں پر مسلم لو لگتا ہے اس لئے تمہاری ہم ایف آئی آر درج نہیں کریں گے اس نے بڑے مشکل سے اس کی شادی عمر کے دونے عمر کی ایر وقتی سے کرا دی تھی